آمنتُ انَّ الْآخِرَةُ لَا بُدَّ يَوْمَنْ آتِيَةُ نہیں ہے ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی اس میں لوگ ایسے مبہوط ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے اس وقت سجدہ کرنے میں مزا آئے گا لذت محسوس ہوگی فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے نماز کے لیے بلایا جاتا تھا وَهُمْ سَالِمُونَ اس وقت ان کی کمر صحیح تھی تختے کی نہیں تھی یہ کمر جھکا سکتے تھے سجدہ کر سکتے تھے نماز پڑھ سکتے تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا ہے یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون آگے کیا ہے خاشعتا ابصارهم تلحقهم ذلہ وقد کانوا یدعون الى السجود وهم سالمون فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ کب بلایا جاتا ہے آزان بھئی یہ بہت بڑا علمیہ ہے دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پار کیا کرو میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کی گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں اتنی تو انسان میں سنس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے یہ حدیث خوب غور سے سنیں ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹایا جائے کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو ہٹا دو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوئے کوئی گر سکتا ہے آپ اس کے انتظام کریں کانٹا پڑا ہوئے اس کو ہٹائیں پتھر رکھا ہوئے اس کو ہٹائیں کوئی بھی چیز جو لوگوں کو عذیت دے سکتی ہے ہاں ابھی بتا رہو ابھی جائیں گے جائیں گے بات کمپلیٹ ہونے دیں ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت تو اس لئے کمپلیٹ کرلو پھر جائیں تو راستے میں تکلیف دے چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دے چیز راستے میں ڈالتا ہے تو گاڑی غلط پار کرنا بائی غلط پار کرنا یہ تکلیف دے چیز ڈالنا ہے کے نہیں ہے کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہے ہیں روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے کسی نے کورنر پہ گاڑی ایسے کھڑی ہو کی ہوگی کہ دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرنی نہیں ہو سکتی اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جتنا بے دھنگا ہوگا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے جتنا بے دھنگا ہوگا نا میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ان کے شاگردوں کے پاس تو میرے پاس ون ٹو فائف تھی میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائیک تو وہ کہیں جھاں کر رہتے انہوں نے کہا بلکل چپکا ہو میں نے کہا یہ جیب بات کر رہے ہیں بھئی راستہ تو ہے نا بھئی راستہ اتنا تو ہم نے بائیک پارک کیے کہ راستہ تو ہے انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائیک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نہیں کالی بھی ہے تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تو بہت سختی کیا کرتے تھے تو راستے سے تکلیف دے چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے تو جو راستے میں تکلیف دے چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ وہ اٹھے گا ہی نے نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتوہ لگا دیا تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا غلطی سے کیا ہوگا بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائیک صحیح پارک کی ہوگی کسی نے ہٹا دی ہوگی جن جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے جا کے اٹھے جائیں ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہاں کے بند کر لو بھائی ہم نہیں دیکھ رہے شاوش شاوش تو بائیکیں جو ہے نا بلکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے اور گاڑی بھی اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں ابھی کیمرے لگے ہوئے الحمدللہ چاروں طرف ہم نے ٹک ٹک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوئے جو اسباب کی دنیا میں تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں کہیں بھی پکڑا جائے گا اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوئے تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آرہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹر میں کیا رکھا ہوئے ہیں کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوئے ہیں تو خیر بات کیا چل رہی تھی بات چل رہی تھی ہو سکتا ہے میرے بھی اواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہو ہم کو سمجھ رہے ہو نا نیک سے مراد جو بلکل بے وقوب لوگ سمجھتے ہیں نا تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی دے گا جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالی پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان باقی اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے خیر تو بات یہ چل رہی تھی